اسلام علیکم قائمز کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کو میں بتاتا ہوں سٹیٹر کے بارے میں سٹیٹر کیا ہے سٹیٹر کیوں بنایا جاتا ہے اس کا کام کیا ہے اور اسے پتری دار بنانے کا مقصد کیا ہے آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ میری خوصلہ افضائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لئے اچھی سی ویڈیوز لاتا رہوں تو آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے میں بات کروں گا اس بہرنگ کی جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے بہرنگ اس کے اوپر لگا ہوا ہے باسٹ زیرو دو گا یہ میں آپ کو دخوا دوں جو روٹیٹنگ کا کام کرتا ہے یعنی یہ آپ کے سٹیٹر کو گھومنے میں مدد فراہم کرتا ہے تو آپ اس کا نمبر دیکھ سکتے ہیں باسٹ زیرو دو اس کی مختلف کمپنی ہے اگر آپ کمپنی کی بات کریں تو آپ کو چائنگا کا بھی ہی لے گا ایم ایم گے فیوچر کراؤن ان سب کا ملے گا اینڈی این کا بھی ملے گا تو زیادہ در تو ابھی جو ابھی تک میں نے سنے وہ اینڈی این کا سنے کہ وہ اوریجنل ہوگی زیاری بات ہے جو چیز اوریجنل ہوگی اس کی ریٹ بھی تھوڑا سا باقیوں کی نسبت زیادہ ہوگی تو یہ بیرنگ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بیرنگ بتا دوں دوسرے نمبر پہ یہ آگیا پانکے کا وہ حصہ جو روٹیٹ کرتا ہے اس کے ذریعے یہ اوپر جا کے ٹائٹ ہو جاتا ہے تو یہ گھونتا ہے یہ اس کے اندر ایکسل لگا ہوگی یہاں بھی ایک بیرنگ ڈالے گا وہ ابھی ہمارے پاس ہے نہیں تو سیم بیرنگ ڈالیں گے اس میں بھی باسٹ زیرو دو ہے یہاں بھی باسٹ زیرو دو ہے یہاں بھی بیرنگ ڈالے گا تو بیرنگ ڈالنے کے بعد اب ہمارے پاس چیز رہ گئے یہ سٹیٹر اب آپ کو سٹیٹر بتاتا چلوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم کرنٹ کو کم سے کم ضائع ہونے ہوئے کیونکہ اگر آپ کا چیز کے اندر کرنٹ زیادہ ضائع ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو چیز کی کار کردگی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو کم ہونے کی وجہ سے وہ چیز سے چل نہیں پاتی کم چلنے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے وہ چیزوں کے جلنے کا خشہ یا چیزوں کے اڑ جانے کا خطرہ رہت ہے تو اس لئے جب تک آپ کی چیز کی کار کردگی اچھی نہیں ہوگی تو آپ اسے اچھا تصور نہیں کر سکتے اس کی ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے جو ہمارے انجینئرز ہیں جو ہمارے یہ چیزیں سٹیٹر روٹر بغیرہ بناتے ہیں تو ان کی یہ مہنتوں اور کابشوں کا نفیج ہے کہ انہوں نے سوچا کیونکہ پہلے وقت کے اندر جب بھی یہ سٹیٹر استعمال ہویا تو وہ پیور لوہے کا استعمال ہوتا ہے یہ ایسا یہ پتریدار نہیں ہوتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتریدار ہے تو پہلے یہ پتریدار نہیں ہوتا تھا پہلے لوہے کا ہی اس طرح ہی سٹیٹر بنائے جاتا تھا اس کے اندر اس طرح ہی اس راہ کر لیے جاتے تھے جسے ہم سلاٹ جاتے ہیں اس کے اندر بائنڈنگ کی جاتی ہے یعنی سلور کی بھی کر سکتے ہیں اور آپ تابع کی بھی کر سکتے ہیں تو جب یہ لوہے کا بنایا جاتا تھا تو لوہے کے اندر کرنڈ کا بہت زیادہ ہوتا تھا جس کے ویسے چیز کی کار کر دی یہ اچھی نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے یعنی کرنڈ کو کم ضائع کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کیوں نہ جو اس کا سٹیٹر ہے اسے پتری دارک بنائے تھا وہ ایک ایک ایکسپیرینس ہی حرج نہیں تھا تو وہ پھر جب یہ تجربہ کیا گیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پتری ہیں یہ آپ کو ویڈیو کے اندر پر صاف نظر آ رہی ہوگی یہ پتری آپ گن بھی سکتے ہیں یہاں سے نہیں گن سکتے تو آپ اوپر سے گلنے یہاں سے گلنے اندر سے گلنے کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن اندر سے صاف نظر آ رہی ہوتی کیونکہ یہ زنگ لگا ہوئی تو یہ صاف نظر نہیں آتی اگر آپ اسے بریکیو سے گنیں گے تو آپ کو پترییں نظر آ جائیں گے پر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا جلو جو سٹیٹر ہے جتنی سٹیٹر کی پتریوں گے اتنی ہی روٹر کی ہوگی روٹر کی اور سٹیٹر کی پترییں برابر رکھی جاتی ہیں نہ کہ کھم جائے لیکن کہ تو ہمارے پاس ابھی روٹر نہیں ہے تو ہم سٹیٹر کی بات کر رہے ہیں تو یہ پتری دار بنایا جاتا ہے پھر ان پتریوں کے آپس میں آپس میں اکٹھا کر کے جوڑا جاتا ہے اس طریقے سے پھر اسے پریس مشین کے ذریعے جوڑا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ہلکا سا سولڈرنگ بھی کیا جاتا ہے تاکہ یہ ٹیٹر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے خالی پتری ہیں اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں تو وہ جتنا مرضی آپ پریس کر لیں وہ جڑیں گی نہیں جب تک اسے تھوڑا سا سولڈرنگ یعنی آپس میں ٹچ نہ لگا دیا جائے جیسے ہم ٹچ ویلنگ کا کہتے ہیں وہ نہ لگا دیا جائے تو وہ لگانے کے بعد یہ پترییں آپس میں جڑ جاتی ہیں جڑنے کے بعد یہ ہمارے پاس اس شیپ کے اندر آ جاتا ہے تو اس شیپ کے اندر آنے کے بعد ہم نے ججمنٹ کی ہے کہ ہمارا کرنٹ کمزایا ہوتا ہے تو پھر کمزایا ہوتا ہے اور میگنٹ بڑا اچھا بنتا ہے تو اس لئے ہم نے پھر اس سے بنایا اور کمزایا ہونے کے وجہ سے اس کی جو کارگردگی ہے وہ اچھی ہوگی تو اسے پتریدار بنانے کا مقصد بھی اصل میں یہی تھا تاکہ کرنٹ کم سے کمزایا ہو اور آپ کے جو پنکی کی سپیڈ ہے وہ بہتر ہو یہ دیکھیں گائز میں نے آپ کو پہلے نہیں دکھایا تھا کہ اس کے اوپر بیرنگ لگا ہوتا ہے وہ میں نے دوسرا سٹیٹر مغوا کے آپ کو یہ دوسرا بیرنگ بھی دکھا دی اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بیرنگ کا یہ جف کمپنی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لیکن پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں یہ بھی 62 تین کا ہے نیچے دو کا ڈالا اوپر تین کا ہے اور یہ کمپنی ای ایم کیو تو یہ مختلف ہیں کچھ لوگ 62 تین کا بھی ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ 62 دو کا بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پتری یہ اب پترییں گن سکتے ہیں یہ لے ٹھیک ہے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جلوں اور پنکوں کے اندر سٹیٹر اندر ہوتا ہے روٹر باہر ہوتا ہے اور موٹر کے اندر روٹر اندر ہوتا ہے اور سٹیٹر باہر ہوتا ہے اگر میں الیکٹریکلی بات کروں تو روٹر کا سٹیٹر کے ساتھ الیکٹریکلی کوئی تھا لگنے یہ تمام چیزیں میگنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں جہاں جہاں آپ کا میگنٹ گھونے گا وہاں وہاں آپ کا روٹر چلے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ روٹر کے اوپر اب اس کے اوپر ایسی چیز تو ہے نہیں جو اس کے اوپر پر لگائے جائیں جو پر لگائے جاتے ہیں وہ آپ کے روٹر کے اوپر لگائے جاتے ہیں پنکے کا جو روٹر ہے اس کے اندر تین شیب بنی ہیں اس شیب کے اندر پر لگتے ہیں اور جب یہ میگنٹ پیتا کرتے ہیں میگنٹ کے ساتھ روٹر گھومتے ہیں روٹر کے ساتھ شروع ہو جائیں تو گائز یہ پتری دار بنانے کا میں نے آپ کو مقصد دا دیا تاکہ کرنٹ کم سے کم زائے اور ہمارے کارکردگی پنک ہوگی بہتر ہو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ میری ویڈیو کو لائک کے جائے گا سبسکرائب کی جائے گا زیادہ کو شیئر کے جائے گا تاکہ میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لاتا ہوں اوکے جی اللہ حافظ